میرا نام مفتی زیشان مخدوم اس میں معاملہ یہ رہا کہ دیکھئے جیسا کہ ہر سال ہوتا تھا تو کافی لوگ سامان مانگاتے تھے اور بہت بہت زیادہ مال اکھٹا کرتے تھے لیکن اس بار کسی نے ایسا نہیں کیا جن لوگوں نے مانگایا تو ان کا مال بھی نہیں نکل گیا میں یہ کہتا ہوں کہ اُر سے آلہ حضرت نہ ہونے کی بجائے سے پوری بریلی میں کافی کاروباری نظریہ سے نقصان ہوا ہے لیکن اب حکومت کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرشاشن کا حضور صاحب سجادہ آسن میاں نے پوری طرح ان کا ساتھ دیا ہے انہوں نے جیسا کہ کہا کہ اپنے اپنے گھروں پر ان سے رضبی کریں اور بیسا ہی قوم نے کیا قوم نے بھی اس بات کو مانا کہ حضور صاحب سجادہ کا حکم ہے اور حضور صاحب سجادہ نے پوری طرح پرشاشن کا ساتھ دیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا جیسا بھی کل ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے چند لوگوں نے حکومت کے طریقے سے جو ہے منایا ماشاءاللہ اور باقی بہت زیادہ دکانوں کا نقصان بھی ہوا ہے لیکن نقصان کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے ابھی ہمیں پورے ہندوستان کو ایک بیماری سے لڑنا ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے اور ہم اس سے لڑنا ہے اور انشاءاللہ اس سے ہم کامیابی بھی حاصل کریں گے اس کو ہرا دیں گے کرونا کو شارب ہے اور میں درگاہ اعلیٰ حضرت پر میری شوپ ہے اور یہاں ہر سال کی طرح جیسے پبلک آتی تھی بہار سے کتابوں کی شوپیں ہماری حضرت کی کتابیں ہیں اور بھی دینیات کتابیں وغیرہ بہت سارے سامان رکھتے ہیں اور یہاں دنیا بر سے لوگ آتے ہیں ارسوں میں لیکن اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پائے تو بیسے تو ہماری سیل بہت اچھی ہوتی تھی تقریباً پانچ دس لاکھ روپے کی سیل ہوتی لیکن اس سال شاید ہم لاکھ روپے بھی نہیں کر پائے پورے اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے جو پبلک نہیں آئی اس کی وجہ سے سیل پر بہت زیادہ فرق پڑا ہے وہ کونسی کتاب ہیں جو سختی عادت دکھتی ہیں آلہ حضرت کی بہت ساری کتابیں ہمارے پاس تو اور آلہ حضرت کی باہر شریعت ہمارے پاس ایک بہت اچھی کتاب ہے وہ آپ کے جو خلیفہ ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے اس کے بھی کافی ڈیمانڈ رہتی ہے اور بہت ساری کتابیں آلہ حضرت نے جو لکھی ہیں چودہ سو سے تقریباً کچھ زیادہ بھی کتابیں ہیں وہ بہت ساری کتابیں جو چلتی ہیں ہمارے پاس ہمارے پرسنٹ سمجھ لیجئے بتا تو روم پانچ سے دس لاکھ کی سیل ہوتی تھی ہماری جو اب ہم اس سال ایک لاکھ بھی نہیں کر پائے ہمارے پاس ارسو کی ہی زیادہ تر ڈیمانڈ رہتی ہے زیادہ ہم لوگ ارسو میں ہی وہ کام کر لیتے ہیں جو سال بر نہیں کر پاتے نور حاشمی یہ فرمے کی دکان 1977 سے چلی آ رہی ہے اور جو سرمہ ایجاد ہوا تھا وہ 1877 سے چلا آ رہا ہے بریلی میں حاشمی کمپنی جو ہے وہ 1877 1877 سے چلی آ رہی ہے جی 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 حضرت بریلی کا سرمہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے ہندوستان اور ہندوستان کے بھاری ملک جتنے بھی ہیں وہاں پہ ہاشمی سرما خاص طور سے بریلی سے جو چلن ہوا ہے وہ ہاشم کے سرمے سے چلن ہوا ہے اور جو ہر سال ارس ہوتے ہیں تو ہر سال کی طرح تو رونک ہوتی ہے ہم گلیاں بھری بھی ہوتی ہیں لوگ استقبال میں ہوتے ہیں زائرین آتے ہیں لیکن اس سال تھوڑا سا الگ مہت تھا ٹھیک ہے کورونا ہماری پہلی ہوئی تھی پورے وش میں پورے دیش میں تو اس طریقے سے لوگوں کو زائرین کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کم تعداد میں آنا ہے تو کم تعداد میں آئے لیکن ہاں وہ رونک وہ برکت اور وہ سب چیزیں اس بار دیکھنے کو نہیں ملی جو پہلے ارسوں میں لگ بگ مان کے چلیے دوڑھائیل کا قریبا آ جاتا تھا آکڑا لیکن اس بار اتنا نہیں رہا کیونکہ ہر کاروبار میں آپ دیکھیں جی جی آرام سے اس بار کہہ نہیں سکتے کہ آپ کتنا ہوا لگ بگ 10% بھی سمجھ لی جوا 10% ہر کسی کاروبار کا یہی حال ہے سر اس بار آپ تو جانتے ہیں سر کوبیٹ 90 کے چکر میں کوئی ممان زیادہ آئی نہیں پائے زائرین اور آن لائن آپ نے بتا دیا تھا اور پھر سارچن کی گائیڈ لائن کے حساب سے یہاں پہ منائے گیا اور سے رزوی اس بار کوئی اس کے حساب سے تو پرسنٹ اس کے حساب سے تو یہاں 10% بھی نہیں ہوا اس ٹائم تو بہت سارا ہو جاتا تھا ماشاءاللہ بہت سارے جائرین آتے تھے یہاں پہ ماشاءاللہ سرما جو چیز ہے یہ بہت مشہور ہے یہاں کی بہت سارے لوگ لے آتے تھے اور یہاں کی نقشوال یہ بہت ساری مشہور رنگ ہے دیکھیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو بزگار دین کا یہاں پہ کرم ہے انشاءاللہ اپنے اندوستان سے یہ بھلا ملافر ہو جلدی سے جلدی اس سے ہم لوگ کوئی فائدہ ہے انشاءاللہ سب لوگ کا ہم لوگ کو سب کو ساتھ دینا ہے سارے لوگ دے رہے ہیں حضرت نام ہمارا ویسے ہے تو پپپو پپو پپو کہتے ہیں نام سابیالا میں مارا کام بلکل ڈھیلا کوشتی نہیں سب مال بیسی رکھتا ہوا ہے سب دکھنا پرشان ہے کسی کا کام نہیں چلا یہی پھول و چادر ہے حالات بہت سستہ ہیں اس میں کتنی سیل ہو جاگی دس پانے ہار دس بیسے ہار روک ہے اس بار تو سب دو چار ہار روز سیل ہو جاگی مال بیٹے گھان بیسی لگو گا سب مال نہیں اتنی تو سب لائے تھوڑی ایک دوگان تھوڑی دوگان پچاسی ہوئے ایک دوگان تھوڑی حالات خطرنا گرہ بھی کل کوئی خاص نیوہ حالات مال بیسی رکھتا ہوا 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 سب ہی تو کتنا پرشان ہے سب سامنے ہیں آپ کے سب ایسی رکھتا ہوا ہے سب ایسی رکھتا ہوا ہے یہاں پہ سون حلوہ بکتا ہے پیٹا وغیرہ بکتا ہے ہر چیز کی یہاں پہ سبیتا ہے اور سے رضبی میں اس تیم کچھ کروانے کی بیسے پبلک ہی نہیں آپائی اور اس کے بیسے مال ہمارا ایسی دکھا گیا ہے سب اور ایسی مہجود ہے ہم نے سوچا اور اس کے ٹیم پر بک جگہ مال ہمارا تو بک پایا ہے نہیں مال ہمارا اور دکھسان ہوا یہ باپسی پہ نہیں آتا زیادہ تھوڑا بات ہوتا چلی آتا ہے کانٹروں کے ساتھ سے نہیں آتا ہے تو ہمیں یہ مجبوری کا سامنے کرنا پڑا تو ہم نے کہے ٹھیک ہے بیشنا تو ہے آپ کو امید تھی کہ مال بک جگہ ہوا ہے امید تھی ماشاءاللہ ہمیں پوری امید تھی بکھے گا تھوڑا بات تو بکتا بگا ماشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کانٹروں سے آتا ہماری کانٹر دو دو کانٹر اس کے بارے سے ہماری دخصان ہو چکا ہے ایسی علاچہ دانے تھے وہ رکھے رہ گئے چادر ہیں اس تیم تو سمجھ دی سب کے اسٹری خراب تھی انسان جی سوڑیا تھا کیسے کھائیں دار لوٹی کیسے چھٹی لوٹی کھائیں کیسے ملے ہمیں اس تیم ایسی ماشاءاللہ بکھ رہا ہے اللہ کا لگلہ شکر ہے بس پرویدار کا بس ایک فرق نہیں ہے آلہ ایت کے عرصے میں آرین والے رہنیوں لوگوں کا ہم جس سے اسپار کرتے ہیں وہ اسٹیم آئے پاہی نہیں انشاءاللہ پال سال امید ہے آ ستی سے ڈبل ہی ہیں گے انشاءاللہ پھر اس کا مجھلہ یہ ہے صاحبی سجادہ کا حکم تھا قرارے کی بیئے سے پبلک کو منع کریا گیا بھئی ابھی عرصے رضبی میں میں بھائی صاحب میں تاویز بیٹھتا ہوں سرکار تاو شریعہ کے میں دن بھر میں کم جگم چار پانچ سو روز کما کے گھر پہ جاتا ہوں اور صبح میں آتا ہوں حالانکہ میں دن بھر کام پہ جاتا ہوں تو دھائی تین سو روز پہ جاتا ہوں کما کے اب کام روزگاں رہے نہیں اس بار میرا بہت حضرت نقصان ہوا اگر پبلک ہوتی تو بہت تاویز بیٹھتا پار سال کو انشاءاللہ بہت باری کل ہوگا بریلی شہر کے اندر پیان رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی